پھر اخبان رہیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل ایڈ سامز بائیلوجی ایڈ سوڈنٹس آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پلاسٹڈز کے بارے میں پلاسٹڈز جو ہیں موسلی فوٹو سنثیٹک اورگنزم لائک پلانٹس اینڈ ایل جی کے اندر ہمیں لیکنے کو ملتے ہیں اور یہ آپ کے پاس فوٹو سنثیز میں بھی ہیلپ کرتے ہیں انہیز ویلیس پلانٹ کو کلر فل بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پلانٹ کے اندر سٹوریج کا بھی کام کرتے ہیں تو یہ تین ڈیفرنٹ کام جو ہیں وہ کون کر رہے ہوتے ہیں پلاسٹڈز کر رہے ہوتے ہیں جو پلاسٹڈز ہیں یہ میلی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پلاسٹڈ ان پلانٹس ہم پلانٹس کے اندر جو پلاسٹڈ ان کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اچھا جی جو پلاسٹڈ ہوتے ہیں جب پلانٹس کے جو میریسٹیمیٹک سیلز ہوتے ہیں جو کہ اپکس پہ پائے جاتے ہیں جب وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں میریسٹیمیٹک سیلز تو ان کے ساتھ ساتھ جو چیز ڈیوائیڈ کرتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کے پاس پرو پلاسٹڈز یعنی کہ ایسے پلاسٹڈز جنہوں نے آگے فردر جو ہے میچور کر کے پلاسٹڈز کو بنانا ہے یہ immature ہوتے ہیں یہ پہلے والے وہ سیلز ہوتے ہیں initial سیلز ہوتے ہیں جنہوں نے کیا کرنا ہے جن سے آگے differentiation ہو کے فردر جو ہیں وہ پلاسٹیڈز نے بننا ہے تو یہ کن سیلز کے اندر ہیں میری سٹیمیٹک ٹیشوز یا میری سٹیمیٹک سیلز کے اندر ہیں پھر ان میں آپ کو بتا دویین آف لیبر ہوتی ہے اس میں سے کچھ کو نان فوتو سنٹھیک پیگمٹس دے دیا جاتے ہیں یعنی کہ کلر فل پیگمٹس دے دیا جاتے ہیں تو ان کو ہم کیا بولتے ہیں these are called chromoplast so chromoplast ایسے پلاسٹڈز ہیں جن میں colorful pigments other than green یا other than photosynthetic pigments photosynthetic pigments میں کون کون سے آ جاتے ہیں chlorophyll آ جاتے ہیں اس کے بعد زنتophyll آ جاتے ہیں kerotenائٹز آ جاتے ہیں تو یہ ان کے پاس نہیں ہوتے باقی تمام جتنے بھی آپ کے پاس ہیں وہ اس کے پاس pigments ہوتے ہیں جو آپ کو different colors نظر آتے ہیں یہ جو ہیں plants کو colorful بناتے ہیں اب plant اگر colorful ہوگا تو وہ کیا ہوگا attractive ہوگا attractive ہوگا تو وہ کیا کرے گا pollination میں help کروائے گا کیا تو ان کا کام کیا insects کو اپنی طرف لے کر آنا اور ایک flower کی اوپر سے pollen grains کو اٹھا کے دوسرے flower کی اوپر لے کر جانے میں help کرتے ہیں pollination کے اندر via insects جو ہیں وہ non photosynthetic جو آپ کے پاس ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں chromoplast ہوتے ہیں اب یاد رکھئے گا یہ جو chromoplast ہیں ان میں میں نے آپ کو پہلے بتا دیئے کہ باقی جو تمام pigments پائے جائیں گے colorful pigments ہوں گے لیکن جو آپ کے پاس ہے نا chloroplast sorry chlorophyll zentophyll and as well as carotines یہ اس کے اندر موجود نہیں ہوں گے پھر obvious سی بات ہے کہ photosynthetic کے اندر کون کون سی چیزیں ہوں گے photosynthetic کے اندر آپ کے پاس یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں ایک تو اس میں green color کا آپ کے پاس main جو اس کا ہوتا ہے pigment that is chlorophyll اس کے اندر chlorophyll پائی جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس کیا ہوتے ہیں zentophyll پائی جاتے ہیں and as well as carotines پائی جاتی ہیں carotinides اس کے اندر موجود ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس کیا photosynthetic pigments ہیں تیسرے ہمارے پاس آتے ہیں جو کہ storage کے لیے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ non photosynthetic تھے یہ photosynthetic تھے اور یہ کیا کریں گے storage کا کام کریں گے اور یہ colorless ہوتے ہیں دیکھ لو آپ کو نظر آ رہا ہوں گا لیوکوپلاسٹ نہیں نہ نظر آ رہا تو یہ کیا ہیں basically colorless لیوکوپلاسٹ کیا ہوتے ہیں colorless ہوتے ہیں اور یہ جو لیوکوپلاسٹ ہیں یہ چونکہ storage organ کے طور پہ کام کرتے ہیں storage cells کے طور پہ کام کرتے ہیں storage organs کے اندر یہ موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں example ہمارے پاس کون کون سے آ جاتے ہیں یہ پھر ہوں گے کام پر obviousی بات ہے سلک کے اندر موجود ہوں گے like آپ کے پاس یہ fruit کے اندر ہوں گے آپ کے پاس یہ جو root ہوتی ہے اس کے اندر موجود ہوں گے ٹھیک ہے اچھا پھر کچھ ایسی stem بھی ہوتی ہیں جو food کو store کرتی ہیں جیسے آپ کے پاس رائزوم ہو جاتا ہے جیسے potato کے example شکرکندی اس میں آ جاتی ہے sweet potato اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی گاجر ہے مولی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پیاز ہے lesson ہے یہ تمام تک garlic ginger یہ ساری چیزیں ان کے اندر جنرلیکو پلاسٹ موجود ہوتے ہیں colorless ہوتے ہیں اور یہ تین طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ store کریں گے اگر تو یہ carbohydrates کو store کر رہے ہیں تو these are called amyloplast ان کو ہم amyloplast بولتے ہیں اور یہ carbs کو کیا کرتے ہیں store کرتے ہیں اسی طرح سے اگر یہ protein کو کریں گے تو these are called proteoplast ان کو ہم proteoplast کریں گے تو یہ کس کو کریں گے proteins کو store کریں گے اور اسی طرح سے اگر یہ lipid کو کر رہے ہیں تو these are called elioplast یہ کس کو کریں گے lipids کو store کریں گے تو what does it mean کہ یہ تین طرح کے جو major آپ کے پاس bio molecules ہوتے ہیں ان کو store کر رہے ہوتے ہیں کس کے اندر different sites کے اوپر plants کے اندر تو یہ آپ کے پاس کیا کہلاتے ہیں storage کے طور پر leicoplast کہلاتے ہیں اب ہمارا جو main topic ہے وہ ہے chloroplast chloroplast آپ کو پتہ ہونا چاہیے میزو فیل cells کے اندر for example اگر میں یہاں پر ایک پتہ بناتا ہوں اس پتے کے اندر بچو یہ جو ہے اس کے اندر میزو فیل cells ہوتے ہیں جو upper layer ہوتی ہے epidermis کے نیچے یہ palisade میزو فیل layer ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر تو ان کا نمبر کافی زیادہ اٹھا ٹھیک ہے کیونکہ یہ گرین کلر ہے اس کا گرین کلر کیوں ہے کیونکہ گرین photosynthetic pigment موجود ہے اور اس pigment کا نام کیا ہے جی chlorophyll یہی وجہ ہے کہ ہمیں plants جو ہیں وہ green نظر آتے ہیں کیونکہ chlorophyll یہ سی بات ہے بچوں یہ کیا کرے گی sunlight کو پکڑے گا ٹھیک ہے اور اس کو chemicals کے اندر convert کر دے گا اور یہ chemical کون سے ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس ATP ہو سکتا ہے ٹھیک ہے NADPH2 ہو سکتا ہے پھر ان کو utilize کرتے ہوئے کیا بنائے جاتا ہے C6 H12O6 یعنی کہ اس sunlight کو اس کے اندر convert کیا جا رہا ہے chemical energy کے اندر glucose کے اندر convert کیا جا رہا اور یہ اہم کام کون کرتے ہیں chloroplast کرتے ہیں chloroplast جو ہوتے ہیں اگر ہم ان کے structure کی بات کریں structure اگر دیکھا جائے تو یہ double membrane bonded organelles ہے ٹھیک ہے یہ بات ہوئی ہے اس کے لئے بھی آپ یاد رکھ لیں double membrane bonded organelles ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ self replicating ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں جی self لیکچر میں mitocondria ملے سینئر ڈی ایم ڈرائنگ ماسٹر سینئر ڈرائنگ ماسٹر یہاں پر یہ self replicating and as well as آپ کے پاس کیا ہے double membrane bonded organelles ہیں جن میں ان کی outer membrane جو ہوتی ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں بلکل ویسے ہی جیسے ہم نے mitocondria کے اندر پڑھا تھا اورن سے ہوتی ہیں یہ اس کو permeable بناتی تو outer membrane اس کی permeable ہے but اس کی جو inner membrane ہے this is selectively permeable selectively permeable what does it mean کہ یہ کچھ چیزوں کو اندر آنے دے گی کچھ کو نہیں آنے دے گی تو selectively یا differential permeable ہے barrier کے طور پر کام کرتی ہے اس کے بعد جب ہم ان دونوں membranes کے درمیان میں کوئی space کی بات کرے تو وہ کیا کہلاتی ہے inter membrane space کہلاتی ہے پھر اب ہم تھوڑا سا ڈائی وین کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر coin like structure جو ہے ہمارے پاس کہلاتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں اچھا اب یہ تقریبا ہم کہتے ہیں کہ پچیس سے پچاس تھیلا کوئیڈ اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ کیا بنا دیتے ہیں یہ گرینم بنا دیتے ہیں یہ گرینم بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو گرینم یہ گرینہ ہوتے ہیں یہ اکٹھے مل کے تقریبا ایک کلورو پلاس کے اندر کتنے ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں اور یہ پورے کا پورا ایک سٹرکچر بناتے ہیں اور اس کلورو پلاس کے اندر یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کیا کرتی ہیں پیگمٹ جس کے اندر موجود ہے کلورو فل جس کے اندر موجود ہے اس کو لائٹ انرجی کو کیمکل انرجی میں کنورٹ کرنے میں بلو اینڈ ویڈ لائٹ کو یہ ابزورب کر لیتے ہیں باقی گرین ریفلیکٹ ہو جاتی گرین ریفلیکٹ ہو کر میں بنا دیتا ہوں گرین ریفلیکٹ ہو کر ہماری آئیز میں پڑتی ہے تو یہی وجہ پلانٹ سمیں گرین نظر آتے ہیں ٹھیک ہے دو لائٹس کو یہ کیا کر رہا میں آئیلی ابزورب کر رہا سو اب ایک گرین کو دوسرے گرین کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں انٹر گرین کا نام دیتے ہیں انٹر گرین یہ آپ کے پاس شورٹ تھیل آکوائیڈ ہیں یا آپ کے پاس لانگ تھیل آکوائیڈ ہیں شورٹر تھیل آکوائیڈ یا اندر فوتو سنثیٹک پیگمنٹس پائے جاتے لائک کلورو فیل پائے جاتا تو پھر کیا ہونا تھا پھر سٹیبلائز کرنے کے لئے کچھ چیز بچنی نہیں تھی جیسے میں ایک دیتا ہوں یہ ایک جنریٹر ہے یہ بجلی پروڈیوز کر رہے ہیں یہ درمیان میں لائنیں بچھائی جا رہی ہیں ٹھیک ہے یہ دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں اگر ساری ہی بجلی پروڈیوز کرنا شروع ہو جائیں تو جل بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے سیم اسی طرح سے اس کے اندر کے انرجی زیادہ پروڈیوز اس نے نیکس کو کر دی نیکس نیکس ایک پات بے ان کو مل رہا ہوتا کہ یہ اپنی انرجی ایک گرانم سے دوسرے گرانم تک کیا کر سکیں ٹھیک ہو گیا تو کیا بات میں نے بتائی کہ یہ کوئن لیک سٹرکچر ہوتے ہیں یہ ایک سٹیک بناتے ہیں جس میں تقریبا آپ پچیس سے پچاس تیل کٹھے ہو کے گرانم جب ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر سٹرکچر پورا کمپلیٹ ہوتا ہے کس کا کلورو پلاسٹ کلورو پلاسٹ میں ایک اور بھی چیز پائی جاتی اس کا فنکشن بھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے اگر میں اس کو بڑھا کر دکھاؤ تو اس کے اندر موجود ہیں یہ وہ ہی بالکل ریاکشن ہے فوٹو فاسفور رائیلیشن ان اس ویل اس سائیکل فوٹو فاسفور رائیلیشن یہ وہ ہی ہے جس کو ہم لائٹ ریاکشن کا نام دیتے ہیں زی سکیم کا نام دیتے ہیں نان سائیکل فوٹو فاسفور ریلیشن کا نام دیتے ہیں وہ اس کے اندر ہو رہا ہوتا ہے سی ملرلی پھر اوبیس سی بات ہے کہ یہ جو تیلا کائیڈ میں رییکشن ہو رہا ہوتا ہے اس کے پروڈکٹ کیا ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر وارٹر کی بریگ ڈاؤن ہوتی ہے چار ہائیڈروجن آئین پلس آکسیجن یہ وہ آکسیجن ہے جو ہم انہیل کرتے ہیں سو بائی پروڈکٹ کے طور پر یہاں پر ہمیں دیکھ نکو ملتی ہے یہ سیسٹم ٹو ہے یہ سیٹو کروم کمپلیکس ہے یہ بلیک والی آپ کو دکھ رہی ہے یہ سیسٹم بان ہے یہ ایٹی پی سن تھے تو یہ سارے سارا سٹرکچر اس کے اندر موجود ہے ایٹی پی بنواتا ہے تو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ جو کہاں پر ہو رہا ہے اس میں ایٹی پی بنتی ہے اس کا پروڈکٹ صرف ایٹی پی ہوتا ہے نیکس اگر بات کیجئے بچو اس کا سرومہ اس سرومہ جو ہوتا ہے وہ اس ایٹی پی کو یوز کرتے اور باہر سے کیا لیتا ہے انہی کی انرجی کو یوٹیلائز کرتے ہو اس کو کس میں کنورڈ کرتا ہے سی سکس ایس ڈویلو سکس کیلون سائیکل کی مدد سے اس کو کنورڈ کرتا پھر ہمیں فائنل پروڈکٹ مل جاتی گلوکوز پھر فرکٹوز کے ساتھ ملا کر سکروز کی فارم میں سنک کی کیا کیا جاتا ہے فروٹ کیا جاتا ہے سو یہ ہمارے پاس تھا اور اس کے ساتھ بچوں یہاں پر اس کے پاس اپنا سرکولر ڈی این نے موجود اپنی پروٹین ہے اپنے رائیبوزوم جو کتنے ہوتے ہیں سیون ٹی ایس ہوتے ہیں پروکریوٹک سیل وہی ہے مائٹو کونڈریہ کی طرح سیل والی بات سیل کے اندر ایک چھوٹا سیل ہے جو فوٹو سنتھیٹک ہے جو کیا مائٹو کونڈریہ کیا کر رہا تھا ریسپیریشن کر رہا تھا یہ کیا کر رہا ہے یہ فوٹو سنتھیز کر رہا تھا وہ آپ کے اور اس سے کاربن ڈائکسائیڈ اور واتر ریلیز ہو رہا یہ کاربن ڈائکسائیڈ اور واتر کو یوز کرتے ہوئے آرگینک سبسٹانس یعنی گلوکوز کو بنایا جا رہا رہا باقی تقریبا ان کے اندر تمام تر چیز ہیں دونوں کی آوٹر میمبرین اور انر میمبرین ہوتی ان کو مطلب وہ کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ دو الگ الگ سیل تھے پھر ایک بڑے سیل نے ان کو انگلف کیا اور اس کے اندر یہ ریزیڈنٹ افتیار کر لی پرمن ریزینٹ لے لی اور اس کے اندر اس کا کام کرنا شروع کر دیا اس کے ساتھ جو مین پوائنٹ دونوں کا دونوں کے پاس جو ہے وہ کیا ہے اپنا ڈی این اپنے رائیبوسوم اپنے آر این وغیرہ موجود ہوتا ہے دونوں سیلف ریپلیکیٹنگ آرگینیلیز ہوتی ہیں اب آتے ہیں ڈس سیمیلیریٹیز کی طرف ڈس سیمیلیریٹیز میں اس کی جو مین ہے وہ کیٹابولک ہے یہ انابولک ہے وہ ریسپیریشن میں ہلپ کرتی ہے یہ کیا کرتی ہے فوٹا سینتیس کے اندر ہلپ کرتی ہے سو ڈی ایر سوڈنٹ یہ تمام تر پوائنٹ سے جو ایم ڈی پیپر کے پوائنٹ تھے اگر آپ کو سمجھ آئیے تو کائنڈی لائک کریں شیئر کر اپنے دوستوں کے ساتھ کیونکہ آج کل ویڈیوز پہ ویڈیوز کم آرہے ہیں اس میں آپ لوگوں کی کمی ہے مطلب آپ لوگ صحیح طرح سے مجھے پرموٹ نہیں کر رہے کیونکہ اگر آپ لوگ صحیح طرح سے دیکھیں گے نہیں یا ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو باقی لوگوں تک ویڈیو نہیں پہنچے گی سو میں امید کروں گا کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے stay connected thank you and allah hafiz